سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرج ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ثانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں و بہنو میں حکیم عمر فاروق حسینی عمر دعا خانہ ساہی وال سے میرے بھائی اور دوستو ہر گلی میں ہر محلے میں حکیم بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور ہر ملے گلی میں عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مسئلہ بیان کری جا رہے ہیں کوئی نقصے بتائی جا رہا ہے براؤں سعودیہ سے نا ایک وفد آیا پاکستان میں تبلیغی جماعت کے ساتھ فرکی ہے ان سے جاتے ہوئے ہم نے پوچھا کہ آپ نے پاکستان میں کیا دیکھا اس نے کہا ہر بندہ حکیم ہے تو ہر بندہ عالم بناو ہر بندہ حکیم ہر بندہ عالم بناو میرے پاس کراچی کے حکیم آئے کہ ادھے سے گزر رہے تھے اس نے کہا آپ کا نام سنوائے چلے ملتے جاتے ہیں وہ آگے میرے پاس اس کی عمر تقریبا کوئی کافی زیادہ عمر تھی اسیس کے سبتر سال کے قریب تقریبا ہے اللہ کم پیشی معاف رمائے تو وہ آگے جی خدمت کی ہم نے مہمانتیں ہمارے ہیں تو باتیں شروع ہوگی حکمت کے بارے میں حکمت کے بارے میں باتیں شروع ہوگی مجھے کہنے لگے جی میں کیا کرتا ہوں کرشی والوں کے یہ مجون لیتا ہوں فلانہ مجون لیتا ہوں پانچ مجونوں کو میں کٹھا کرتا ہوں پھر میں آگے دیتا ہوں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے یسے ہوتا ہے بیسے ہوتا ہے میں نے کہا اگر آپ کمپنی کی دوائی لیتے ہیں تو پھر خود کے حکیم کیسے ہیں خود تو پھر حکیم نہ نہ ہوئے دوسری بار یہ ہے کہ کمپنی جو پانچ مجون تیار کر رہی اتنی بڑی کمپنی ہے کرشی کی وہ پانچ مجون تیار کر رہی ہے وہ کمپنی پاگل ہے وہ خود نہیں پانچوں کو ایک کر سکتی آپ ان کی دوائی لے کے ان کو کٹھے کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کوئی دوائی کا مزاج کیا بنتا ہے وہ میرے موہ کی طرف دیکھے وہ میری موہ کی طرف دیکھے تو میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا حکمت ایسے نہیں ہے جڑی بوٹی کی دوائی تو بندے کی دوبارہ گروت کر دیتی ہے دوبارہ بندے کو اوپر لے جاتی ہے جو بندہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا ختم کر لیا ہڈی کا روگن پتھوں کا روگن جسم کا روگن میں نے سارا باہر نکال دیا اب میری صحت بہال نہیں ہو سکتی وہ کیسے نہیں بہال ہوگا اگر جڑی بوٹی سے ایمانداری سے دوائی بنی ہے جڑی بوٹی کا حصول ہوتا ہے جتنی جڑی بوٹی انگرم اتنی اتنی جتنی خوشک اتنی تار موت دل ہر موسم میں ہر موسم اور غذا بن جاتی ہے اور آپ کی اندرونی طور پر سٹرونگ کر دیتی جو مرکل بلکل کمزور کر لیا اپنے آپ کو بلکل ختم کر لیا ان کے لیے ہمارا یہ پچاس دن کا کورس ہوتا ہے اس سے منی بہت زیادہ پیدا ہوئے گی منی گاڑی ہوئے گی منی گاڑی ہوئے گی بچہ پیدا سپرم بہت اوپر چل جائیں گے ہاں جی شہوت بہت اوپر چل جائے گی اور اپنی آپ کی ریئر ہوئے گی آپ کی گروہت ہوئے گی جو خلیے خالی کی ہیں وہ برنا چروع ہو جائیں گے اندرونی طور پر آپ سٹرونگ ہو جائیں گے جن کے گرم اولاد نہیں وہ بھی کھا سکتا ہے پھر اس نے مجھے ایک نسخہ بتایا دکھایا اسی چیزیں لکھی ہوئی یہ نسخے کے بارے میں گوھر کریں گی اب میں دو گھنٹے اس نسخے کو بناتا رہا اس میں نسخے میں وہ ترتیب نہ لگے تھڑنی گرم کی ترتیب نہیں لگی اس میں پھر میں نے دوبارہ گوھر کیا بزرگ آدمی میں نے کہا حکیم صاحب گصہ نہ کرنا یہ کوئی بھی نسخہ نہیں ہے یہ کسی نے ایسے چھڑی ہوئی ہے پھر مجھے کہتا میں آپ سے مضاق کر رہا ہوں میں نے کہا میں دو گھنٹے کا سرک پائی جا رہا ہوں اس کے اوپر یہ نسخہ ہی نہیں آپ نے میرے سا مضاق کر دیا یہ کیسا مضاق ابھی تو اس لیے میرے بھائی عطائی حکیم ڈاکٹر جو بٹھے ہوئے ہیں جو کشتہ یوز استعمال کرتے کشتہ جات ان سے بچ جائے آپ آپ کی صحت بچ جائے گی خود گر میں دوائی بنا کر نہ کھائیں خود ہی حکیم بنے ہوئے میں کھاتی جاتے ہوں خوش کے دوائیاں کھا کھا کہ ہڈی کا روگن خوش کر بیٹھتے ہیں پھر ان کی صحت بال کھال کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے شوگر ہو گئی تو نعم کا پانی پی جاتے ہیں شوگر ہو گئی کریلے کا پانی پی جاتے ہیں اپنی نظر خراب کر لیتے ہیں ہڈی کا گودہ خوش کر کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے نہ کریں کوالیفائیڈ پڑا لکھا حکیم پڑا لکھا ڈاکٹر اس سے اپنا لاج کروائیں اور میڈیکل کی دوائیاں ہومیو کی دوائیاں اندر سے نکالنے والی دوائیاں واحج یہ حکمت کی جڑی بوٹی سے بنی ہوئی دوائی جو ہے یہ آپ کی دوبارہ گروت کر دے گی جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ گروت ہوتی ہے جیسے اچھی گزا کے ساتھ گروت ہوتی ہے اسی طرح میری بیٹیاں میری بہنیں مائیں بایاباد اکھٹی چیزیں شروع سے کھاتی ہیں زیادہ ہڈی کا روگن آنا شروع ہو جاتا ہے پیشہ آپ کے رات سے جب مردوں کتر آتا ہے تھکی تکی فیڑی کرتی ہیں جتنا بھی پرانا لکوریا دو مینے کے اندر ختم ہو جائے گا اور اگر زیادہ پرانا لکوریا بھی ہو گیا صحت بھی خراب ہو گئی اور بلکل ویک چیرے پی رنگ روح بھی چلا گیا دانے آگے سہیں ہیں ان کے لئے دول کیپسولوں کے ساتھ زافرانی کیپسول دول ہوتے ہیں مجونین ساتھ پندرہ زار پہ میں جس کے گھر میں اولاد نہیں ہیں مرد یہ پچاس دیر مالا کورس کرے اسے شاہ و ٹیموں کو اوپر چل جائے گی جراسیم زیادہ ہو جائے گی پاسر ختم ہو جائے گی اور تو مجونین ساتھ اور زافرانی کیپسول دول کیپسولوں کے ساتھ اس کے انڈے اتنے زیادہ بنیں گے انڈے اتنے زیادہ دھلیز ہوئیں گے مرد کے کمزور جراسیم کو پک کر لیں گے آپ کا حمل ٹھہر جائے گا مجھے اپنے اللہ پہ سو فیسر نہیں ایک سو ایک پرسن یقین ہے کہ دوائی کے دورانی آپ کے گھر میں خوشی آ جائیں گے تو میرے بھائی اور دوستو یوٹیوب پر حافظ کی امومہ فروغ ٹی وی لکھیں میرے چینل کو سبسکرائی بھی کھنیں گھنٹی کا بٹن بھی دمائیں لائک شیئر بھی کریں ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بوک ہم مجھے فالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے بیجا ہے ہم یہاں اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مطابق زندگی گزاریں اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کیا ہیں نواز کی پندی ہو قرآن کی تلاوت ہو بہترین مسلمان ایک سبان کا بول میٹھا ہے بہترین مسلمان ہو جس کا زبان کا بول اچھا ہے میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان جو اپنی بیوی اپنے اہل و یا ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو جتنی زندگی اللہ کی نام فرمانی میں گزری ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں اپنے لئے ہدایت مانگیں پوری امت کی بخشش کی دعا کریں پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں اور اہلِ بیعت کی محبت مانگیں اللہ جللہ شان و مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق تعاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغم بین اسلام